اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی شروع کرتے ہمارا آج کا بلاؤ تو جی دوستو آج کا جو محول ہے ہمارا وہ بڑے بگڑا ہوا ہے کیونکہ پوری رات سے بارش ہو رہی تھی تو آج مجھے کافی دیر ہوگی بلاؤ بنانے کے لیے کیونکہ جو میرا مائک تھا وہ میرا ایک دوست لے گیا تھا تو اس لیے مجھے کافی دیر ہو گئی تو ابھی وقت ہو رہا ہے قریب پانچ کا تو پانچ بجے میں شروع کر رہا ہوں اپنا بلاؤ تو اندر بھلپ کی روشنی ہے تو باہر چلتے ہیں ابھی تو آپ کو دکھا دوں یہاں پر دھوما جو ہے نا بہت زیادہ ہے کیونکہ ادھر اندر ہی ہم نے آگ جلائی ہوئے وہاں پر سبزی بنا رہا ہے تو اپنا جو سالان ہوتا ہے وہ بنا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دھوما دھوما ساری جو سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کی چھڑ ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کتنا مطلب پر لوگوں نے جو ہے نا چلنے والے چلنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا وہ جو مد ہے گارہ ہے وہ جو ہے تھو� کا نظر آ رہا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں میں اندر جو حال بنا ہوا ہے میں کیا ہی بتاؤں آپ کو پورے ہمارے اس ایریا میں جہاں بھی بارش ہوئی ان سب میں سے جو جگہ بچی ہے وہ یہ ہے وہ ان کبوتروں کا جو گراؤنڈ ہے وہ بچا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں آتا کیونکہ اس پر ویسے بھی ریت پڑی ہوئی ریت پانی کو جازب کر لیتی ہے بہت جلدی سے تو ویسے بھی یہاں پر جو میرے چچے ہیں جن کے کبوتر ہیں وہ یہاں پر کسی کو نہیں آنے دیتے خام اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک خوشک ہے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں پہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں یہاں ساری جگہ پہ جو ہے نام مد گارہ گارہ ہے کیچاڑی کیچاڑے اور کہیں کہیں پر ابھی تک پانی بھی کھڑا ہوا ہے جو نامارے سارے گھر کے نلکے ہیں نام کا پانی یہاں پر آکے جمع ہوتا ہے اور یہاں سے یہ جو ہے یہ میری زمین ہے ہماری زمین ہے اس میں چلا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے پانی آتا ہے سیدھا یہ زمین سے اور اس زمین میں جو ہے پھیل جاتا ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں محول جو بنایا ہے بیلکل گرین گرین ابھی بھی اس آسمان پر آپ دیکھ سکتے ہیں بادل بنے ہوئے ہیں تو تو سو بھی میں نے آپ کو اپنے گھر کا منظر تو دکھایا نہیں وہاں پر اتنی کی چھڑے پانی جانے کے باہر نکالے کا کوئی راستہ بھی نہیں اور ہماری بائک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبیر سب جب بھی آتے جاتے ہیں یہاں سے تو اندر تو راستہ ہی نہیں ہے تو یہی پر کھڑا دی اس کی حالت آپ دیک ہے تو ابھی اس کا جو ہے فیلحال بندوباستہ ادھر یہ تو شام کو کسے کیسے بھی کر کے اس کو اندر لے جائیں گے تو ابھی اندر چل کے دیکھتے ہیں ہمارا مہاں سے پہلے تو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں کیونکہ ادھر سے لوگ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ نہ آجائیں کیمرے میں اس کی وجہ سے تو آپ کو دکھا دوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جمع ہوا پڑا ہے اور تھوڑا بہت ابو جان نے راستہ بنایا ہے ادھر لیکن پانی نکلا ہے یہ اتنی خوشک جگہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی جانوروں کے لیے تو پھر بھی ہم نے ادھر مجبوراً باندھ دیا ان کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کیچڑ ہے لیکن ابو جان نے تھوڑی بہت رید ڈالی ہے ادھر تو پھر بھی پانی جو ہے نا اس کی چھت تو ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت تو ہے نہیں اس کے اوپر سے اس کے اوپر کوئی شاپر وغیر بھی نہیں ہے پھر بھی پانی جو ہے نا وہ نیچے گرتا رہتا ہے ہمیشہ جانوروں جو مین جگ رہا ہے وہ یہ ہے یہاں پر ہم جانور جو دن کو باندھتے ہیں ان کو گھاس جالتے ہیں یہاں پر تو یہ جگہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے فلال کے لیے تو ایک دو دن لگ جائیں گے اس سوکھنے میں اگر بارش نہ ہوئی تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے نا کتنا سارا جمع ہو چکا ہے تو میرا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی پانی ہے ادھر سے کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے اچھا خاص جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈش چاہے جتنی زور کی بارش ہو چاہ ہے بارش نہ ہو گرمی ہو جیسا بھی دین ہو نا یہ ڈش ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے تو میں آپ کو اندر جا کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی ابھی تک چال رہی ہے کیونکہ ادھر خاص محول بھی نہیں ہے بیٹھنے کا تو ٹی وی چلتی رہتی ہے ایسے ہی کوئی ہو نہ ہو یہ چلتی رہتی ہے خام خواہ تو جب بج لی جاتی ہے تو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے ورنہ یہ ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے تو یہ گھر ہے ابو جان کا ابو جان ادھر ر رہتے ہیں وہ میرا کاملہ ہے یہ ابو کا ہے تو اس طرح ہم منیج کر کے رہ رہے ہیں کیسے بھی کر کے نا سورج تھوڑا بہت نکل آیا ہے تو تھوڑی بہت روشنی دے رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے آگے بادل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سورج نکلا ہوا تو ہے لیکن بادل اس کے آگے ابھی آ رہے ہیں پھر سے تو تھوڑا بہت ہی صحیح نکلا تو صحیح اپنا دیدار تو کروایا اتنا بھی اچھا ہے ہمارے لئے اتنا کافی ہے تو پھر کال انشاءال کریں گے اپنی ویڈیو کا انڈ بھی وہی کرتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو ادھر اب دھوما جو ہے کافی زیادہ جمع ہو چکا ہے میں زیادہ زیادہ نہیں کھڑ سکوں گا یہاں پر تو ہم اپنے ویڈیو کا کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ اندھ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوڈیفکشن آپ تک پہنچتی رہا ہے اور سبسکرائب کریں گے